پاکستان کی سیاسی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاست اور جمہوریت وہ منی ہے جو بار بار بدنام ہوتی ہے اور پھر چاہے الیکشن ہو اس کے بعد کے ریزلٹ ہو بجٹ ہو یا پھر کسی کو بیل پاس کرانے کا موقع ہمیشہ اسیمبلی سیشن شروع ہوتے ہی ایک نئی طرح کی ہنگامہ آ رہی دیکھنے کو ملتی ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اسیمبلی چاہیے صوبائی ہوئی یا وفاقی گالم گلوچ مارکوٹائی ٹریٹ مارک بن گیا یعنی میمبران اسیمبلی جو ہیں ان کی زبان اور کردار ایک ہی ہو جاتا ہے اب تو اتنی بار ایوان مچھلی منڈی بن گیا کہ مچھلی منڈی والوں کو شرم آنا شروع ہوگی مگر ہمارے میمبران اسیمبلی کا رویہ نہیں بدل گیا میرے نزدیک مسلسل ان واقعات سے جمہوریت پالیمان اور پالیمانی نظام اور سیاستدان مکمل طور پر ڈسکریڈٹ ہو چکے کیونکہ حالیہ دنوں میں قومی اور بلوچستان اسیمبلی میں جو کچھ ہوا اس پر پاکستانی جمہوریت پر سو شرم سار رہے گی ساتھ ہی جو کچھ ہوا اس کا سیرہ کسی ایک جماعت کے سر تو باندھا نہیں جا سکتا سرکاری اور اپوزیشن بینچ برابر کے شریک سمجھے جائیں گے کیونکہ قومی اسیمبلی میں جو ہوا سو ہوا مگر بلوچستان اسیمبلی میں تو یوں لگا جیسے کسی ایکشن فلم کی شوڈنگ چل رہی ہے وہاں اپوزیشن کا اعلان تھا کہ سرکاری عراقین کو ایوان میں جانے دیں گے نہ بجٹ پیش کرنے دیں گے اسی دروازوں کو تعلی لگا دیئے گئے وزیراعلا جام کمال کا بھی راستہ روکیا گیا لیکن پولیس میں بکترپن گاڑی کے استعمال سے دروازہ توڑ کر راستہ نکالا جوتے بھی چلے ممبران اسیمبلی زخمی بھی ہوئے اور یہ اپنی طرز کا نوکہ اتجاج ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری پارلمانی روایات کتنے خطرے میں ہیں مگر اپوزیشن کی موزوری یقیناً یک طرفانی حکومت کی موزوری اس کا سبب بنتی ہے اگر مخالفوں کا دیوار سے لگانے کا رویہ اپنا ہے جائے گا تو پھر ہنگامی ہوں گے آگ بھڑکے گی اور اس آگ میں بہت کچھ بھسم بھی ہوگا پہلے بھی کئی باری کہہ چکا ہوں کہ قوم اب مہنگی ترین اسیمبلیز اور عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والے عوامی نمائندوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ہلکان ہو چکے اب تو بیزار دکھائی دے رہے ہیں اور اب عالم یہ ہے کہ عوام اسی طرز حکمرانی کے برے اثرات سہتے سہتے حالات کے رحم و کرم پر ہیں لگتا ہے نہ حالات بدلیں گے نہ عوام کی حالت ظاہر بدلتی دکھائی دے گی کیونکہ یہ رونا تو اب عوام کا مقدر بن گیا ہے کیونکہ ہر نیا دور اور آنے والا حکمران کچھ کرے نہ کرے عوام کی ظلت اور دھوکوں میں ضرور اضافہ کر جاتا ہے جس معاشرے میں عوام زندہ درگور اور اچھی خبر کو ترس جائیں کیسی گووننس اور کیسا میرٹ پی ٹی آئی پہ تاجب بھی ہے اور آدھی مدد گزرنے کے بعد طرز حکمرانی کے لیے کبھی ریاست مدینہ کا موڈل پیش گیا جاتا ہے تو کبھی چائنہ کا کبھی ملیشیا کا کبھی یورپ کا جبکہ عوام کہتے ہیں ہمیں نہ کوئی بیرونی موڈل چاہیے نہ نیا پاکستان ہمیں تو بس پرانا پاکستان لٹا دیں اپنی پرانی ظلتوں اور مشکلات پر گزارہ کر لیں گے ہمیں نئے پاکستان کی وہ ظلت نہیں چاہیے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ساتھی اپوزیشن کو اینارو ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ خدا جانے کس نے کرنا ہے لیکن جس نے کرنا ہے وقت آنے پہ یہ پتا چل جائے گا مگر اس تمام تر شور شرابے میں عوام کے لیے آٹا چینی گھیر ڈالیں اور پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے اصل واردات یہ ہے جو عوام کے ساتھ یہ حکومت ڈال چکی ہے پتہ نہیں اب وہ فلسفر کہاں ہیں جو اس بیجٹ کے عوامی ہونے اور ملک کی تقدیر بدلنے کے دعوے دار تھے اور اب ان کو گزشتہ ایک ہفتے میں آٹی کی قیمت میں ستائیس روپے بڑھتی بھی نظر نہیں آ رہی آنکھوں میں ککرے پڑ گئے ہیں اور تو اور پرندوں کو جو باجرہ بطور ڈالہ جالے جاتا تھا رمضان سے پہلے یہ پیسٹھ روپے کلو گا تھا آج پچانوے روپے کلو ہے مجھے نہیں معلوم اس برس قربانی کے جانوروں کی کیا قیمت ہوگی مجھے بتائیں انحالات میں میں کیسے یقین کرلوں کہ ملک کی معیشت سنبھل گئی ہے اور یہ دو تین چیزوں کی مثال میں نے آپ کو سمجھ نکلی دی ہیں ورنہ زندگی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو عام آدمی کی پہنچ سے باہر نہیں ہوگی بلکہ اس نے بڑے بڑے عزتداروں کی چیخیں نکلوا دی ہیں حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ لوگ بچے سکول سے اٹھا رہے ہیں اور چند دن پہلے جو تفصیل آئی اس کے مطابق گندم چینی دودھ ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا آپ ذرا بزار جائے ہر ضرورت کی چیز کو آگ لگی گئی ہے ضرورت کی تو کوئی چیز ایسی نہیں جو مہنگی نہ ہوئی ہو دراصل معیشت تباہ نہیں ہو رہی بلکہ ملک تباہ ہو رہا ہے ملک داؤ پر لگاویا ہے مہنگائی صرف گربت کا مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان کی پوری نسل کا مسئلہ اور پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ سوال یہ ہے کہ ہم کیسی قوم پیدا کرنا چاہتے کیا پناہ گاہوں میں پلنے والے ملک چلا سکیں گے یا ملک چلانے صرف ایک ہی طبقے کا کام رہے گا آج بھی کسی سے پوچھ لیں کسی کو حکومت کی کسی بات کا یقین نہیں نہ آنے والے انتخابات سے گھر سے صرف پوری قوم عمران کھان سے فریاد کرتی دکھائی دیتی ہے کہ آپ اپوزیشن کو این آر او نہ دیں ہمیں این آر او ضرور دے دیں ہماری زندگییں آسان کر دیں انتائی محضرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنوں کو اپنے سیاسی بیانیہ پر نظر سانی کرنی پڑے گی یہ بیانیہ پاکستان کے جمہوری اور سیاسی عمل کو نئے خطرات سے دوچار کر رہے ہیں تحریک انصاف کی قیادت میں ابتدا سے ہی سیاستدانوں کو کرپ چور اور ڈاکو قرار دینے کا بیانیہ اختیار کیا اس کا فائدہ کم الٹا نقصان زیادہ ہوا کیونکہ اب تک تو نہ نیب نہ یہ حکومت کسی کو چور ڈاکوی اقرب کو سزا دلوا سکیں یا کم از کم ان سے لوٹی وی دولت ہی واپس حاصل کر لیں تحریک انصاف کے اس سیاسی بیانیہ کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کروں گا بلکہ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بیانیہ جمہوری اقدار اور روئیوں کے منافع ہیں اور اس بیانیہ نے سیاست اور سیاستدانوں کو گالی بنا دیا سب زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ سیاست اور سیاستدانوں پہ عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ صرف سارے سیاستدان ایک جیسے ہوتے ہیں بلکہ ساری سیاسی جماعتیں بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اس وقت پاکستان میں سیاسی قیادت کے بہران اور قومی اسیملی کے حالیہ واقعات سے اس بہران کی شدت میں اضافہ ہوا اور اس وقت اکمران جماعت تحریک انصاف مبینہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز کی وجہ سے بحیثیت سیاسی جماعت اندرونی لڑائیوں کا شکار اور کمزور ہو چکی ہے اور اس کی حکومت کو اپنے اندرونی مسائل اور نراز دھڑوں سے ہر وقت اب خطر ہے دوسری جانب حکومت آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکٹرونک ووٹنگز کا نظام یک طرفہ طور پر نافذ کرنے پر بزید ہے لیکن اسے الیکشن کمیشن بھی مسترد کر چکا ہے ساتھ ہی وزیراعظم عمران قرآن کی اپنی پسند ناپسند قوم پر مسلط کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے اور ظاہر ہے عدلیہ میں بھی یہ معاملات اب چیلنج ہوں گے نعبت یہاں تک آگئے کہ اپوزیشن اور حکومت کا درمیان کوئی باہمی ڈائلوگ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آئینی اداروں کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشنر یا سپریم کورٹ یا دیگر ادارے انہیں حکومتی ہلکے رگڑا لگانے سے باز نہیں آتے یوں لگتا ہے کہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے بدقسمتی سے پاکستان کی صورتحال کو باز تجیہ نکار انیس ایک آنوے میں سابق سوویٹ یونین کی صورتحال سے تشبیح دے رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اگر سابق سوویٹ یونین امریکہ کے مقابلے میں فوج مزائل اور ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ لیس ہونے کے باوجود اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے شکر سے دوچار ہو سکتا ہے پاکستان کو کون سے سرخاب کے پر لگے میں ہیں اس لیے اسے اپنے اندر اندرونی حالات ہی کرنے کی اشد ضرورت ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ امرانکن بظاہر ایک کامیاب جمہوری لیڈر کے طور پر اپنا نام پیدا کرتے ہیں یا سوویٹ یونین کے آخری صدق گاربچوف ثابت ہوتے ہیں اللہ تعالی رحم کرے اللہ